جاوازلے کے رہنے والے ایک یوگ نے سوشل میڈیا کے مادہم سے پردیش اور بھارت سرکار سے مدد کی گوہار لگائی تھی جس میں اس نے بتایا تھا کہ وہاں سمپورن لیگل دستاویزوں کے ساتھ ملیشیا گھومنے گیا تھا جسے وہاں ایک کمرے میں بند کر دیا گیا ہے اس معاملے میں جھابوا پولیس پرشاہ سر نے بھارتیہ دوتاواس سے سمپرک کیا لیکن یوگ کی کوئی جانکاری سامنے نہیں آئی ہے دراصل راہل باونیا ناما کی وقت نے پچھلے دنوں سوشل میڈیا میں ایک وائرل ویڈیو کیا تھا جس میں اس نے بتایا کہ وہاں جھابوا زلے کی کالی دیوی تنک شد کا رہنے والا ہے اس کے ساتھ ہی راہل باونیا نے بتایا کہ وہاں ملیشیا میں بھنس چکا ہے اس دوران اس کے پیچھے بیٹھے ایک ویقتی نے بھی موبائل میں ملیشیا دکھایا تھا جس کے بعد یہاں ویڈیو پورے زلے میں خوف وائرل ہوا لیکن جب اس ویڈیو کو لے کر جھابوا پولیس پرشاہ سن نے بھارتی دوتاواز سے سمپرک کیا تو راہل باونیا کے بارے میں کوئی جانکاری سامنے نہیں آئی اس پورے معاملے کو لے کر ایس پی پدنوی روچن شکر نے کہا کہ اس ویڈیو کے بارے میں دوتاواز سے جانکاری لی جا رہی ہے بھارتی دوتاواز کے نصار راہل باونیا نام کا کوئی ویقتی ملیشیا گھومنے گیا ہی نہیں ہے ایس پی کا کہنا ہے کہ ابھی جانچ پرتال جاری ہے اگر یوک ملیشیا میں ہے تو بھارتی دوتاواز دورہ وہاں سمپرک کیا جائے گا لیکن اگر خبر غلط ہے تو یوک کے خلاف کاروائی کی جائے گی پر مجھے ایمیگریشن پر آتے ہی روک دیا ہے ٹھیک ہے میں پچھلے تین نائٹ اور یہ چھوٹھا دن چل رہا ہے میں ایک کمرے کے اندر ہوں یہاں پہ رسکو آریسٹ کر رہا ہوا ہے ٹھیک ہے کمرے کے اندر یہاں پہ میرے ساتھ بھائی یہ سیریہ سے بھی ہے جو ان کا نام ہے یہاں پہ بہت سارے انڈینز بھی پھج جاتے ہیں ملیشیا کے اندر تو تھوڑا سا ایمیگریشنیاں کا بہت ہائیڈ ہے اور بندے پھج جاتے ہیں اور میں بھی ابھی پھسا ہوا ہوں یہاں پہ پچھلے چھار دنوں سے مطلب میپ کے اندر میں کہاں پہ دیکھو یہ دیکھو یہاں پہ یہ رہا ہوا یہ ملیشیا یہ ملیشیا کے اندر ہوں اور اپنا انڈیا یہ رہا ادھر یہ رہا انڈیا اور میں ابھی جسٹ مالیشیا گے اندر ہوں یہ یہ دیکھو اور بھائی بھی پچھلے پندرہ دن سے یہاں آئے اور ایک بھائی سودان سے جو اراؤنڈ بیس دن ہو چکے ہیں تو ایسے بہت سارے لوگ فرز گئے ہیں ادھر تو میں چاہتا ہوں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور میں انڈیا واپس آ جاؤ ریکویسٹ ہے آپ سے اور کیا بولنا تھا بس شیئر کر دو بھائی ویڈیو کو اور میں انڈیا آ جاؤں جلدی سے بیسکلی راہول بامنیا جو یہاں کا کالی دیوی چیتر کا ایک لڑکا ہے اس کے ویڈیش میں جانے کی سوچنا پرابت ہوئی تھی سوسل میڈیا کے مادہم سے اس میں ہمارے دیارہ بھی کچھ لوگوں سے سمپر کیا گیا ابھی جو ادھکرت ایکزیکٹ چانکری تو نہیں مل پائی کہ ایکزیکٹ وہ کہاں پر ہے بھی پر ہم کو کچھ ہمارے کہ وہ ملیسیا میں ان نہیں ہوا ہے پر ابھی اس میں ہمارے دورہ ہمارے جو امیگریشن سیل ہے اس کا ہم نے پتر لکھ رہے ہیں کہ اس کی وستوشتیتی کا ہم کو کلیر ہو سکے اور جو بھارتی دوت آواز ہے جو ملیسیا میں ہے اس پر بھی ہم لوگ نے سمپر کرنے کا پریاس کیا ہے وہاں سے ابھی ہم کو ایکزیکٹ انفارمیشن نہیں ملیے گی کیا ہوا ہے بٹ فلحال ابھی یہی ہے جو پرارمبک ہم کو سوچنا دی گئی کہ اس کی وہاں اینٹری کی کوئی ان کے پاس جانکری نہیں ہے اب اگر اس کی کاروائی غلط پائی جاتے تو نو ڈاؤٹ جو ہمارے بھارتی ویدھان ہے اس کا نورپ کاروائی کی جائے گی اور اگر صحیح پائی جاتے تو پھر اگر وہاں کی ایجنسی نے یہاں وہاں کی سرکار نے اس کو کہیں غلط اس کے ساتھ کوئی کاری کیا ہے تو اس کے ہم بھارتی دوتو عباس کے مادیم سمپر کریں گے تاکہ وہاں کی پولس کو وہاں کی سرکار کو اس کے بارے میں جانکری دے سکے